افغانستان کی ریزانی قابل میں منگل بار کو ایک بڑا دماغہ ہوا ہے جس کا ایک ویڈیو سامنے آٹھ ٹھکا ہے سوتروں کے مطابق اس دماغے میں چار تالیبانی ناگرکوں کی موت ہوئی ہے حالکہ ابھی تک کسی سنگتن نے اس دماغے کی ذمہ داری نہیں لیا ہے لیکن دماغہ کتنا زوردہ تھا اس کا اندازہ اس ویڈیو کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے اس دماغے میں افغانستان کے چار سینکوں کی موت ہو گئی ہے قابل میں زوردار دماغہ جس کا ویڈیو بھی افغانہ آپ دیکھیں کس طرح سے پوری دھرتی یہاں پر ہلتی دکھائی دیا ہے ادھر اتر پردیش کے کازگنج میں پولیس نے فیس بک کے ذریعے ایک حوید اتیار کی فیکٹری کا بھنڈا پوڑ کر دیا پولیس نے حوید اتیار بنانے کے عارف میں دو لوگوں کو گرفتار بھی کیا جن کے پاس سے پولیس نے ایک بندو کو دو تمنچے سمیت بھاری ماترہ میں ہتھیار بنانے کا سامان برامت کیا بتایا گیا کہ پولیس کی سوشل میڈیا ٹیم کو فیس بک پر آروپیوں کی پوسٹ کی گئی ایک تصویر ملی جس میں انہوں نے اپنے ہاتھوں میں عوید اصلحہ پکڑا ہوا تھا جس پر کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے اس عوید اتیار فیکٹری کا بھنڈا پوڑ کر دیا ممبئی کے چیمبور میں گائک سونو نگم کے ساتھ دھکا مکی ہو گئی یہ گھٹنا تب ہوئی جب سونو نگم چیمبور فیسٹیبل میں گانا گا کر سٹیج سے اتر رہے تھے تب ہی ایک شخص پیچھے سے آیا اور اس نے سونو نگم کو دھکا دے دیا اس دوران جب ان کے باڈی گارڈ اور ایک دوست ربانی مصطفی خان نے انہیں بچانے کی کوشش کی تو آروپی نے انہیں سیڑھیوں سے نیچے دھکیل دیا جانکاری کے مطابق جس آدمی پر دھکا مکی کا آروپ لگا وہ ادھا گھٹ کے ویدھایک پرکاش فاتر پیکر کا بیٹا سوپنل فاتر پیکر ہے حالانکہ چیمبور فیسٹیبل کے آئو جکوں نے دعویٰ کیا کہ وہ بس سونو نگم کے ساتھ سیلفی لینا چاہتا تھا اور اس کا دھکا مکی کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس حادثے میں سونو نگم کے باڈی گارڈ سمیت ان کے دوست کو کافی چوٹ آئیں جس کے بعد انہوں نے آروپ لگ کے خلاف پولیس میں شکایت درج کرا دی انہوں نے دعویٰ کیا کہ روس نے شروعات میں جنگ ٹالنے کی تمام کوششیں کی تھی لیکن امریکہ نے اسے کامیاب نہیں ہونے دیا کیونکہ امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ روس اس سے آگے نکل جائے اور اسی وجہ سے امریکہ اور نیٹو نے مل کر یوکرین کو اپنا مہرا بنایا یوکرین کے کندھے پر بندوق رکھ کر امریکہ اپنا مقصد پورا کرنے میں لگا ہے اس سے پہلے کیم میں بائیڈن نے یہ اعلان کیا کہ جنگ میں وہ یوکرین کو ہتھیاروں کی سپلائی جاری رکھیں گے اور ضرورت پڑھنے پر وہ زیلنسکی کو اس طرح کے بھی ہتھیار دیں گے جن کے دم پر روس کا کھیل ختم ہو جائے گا بائیڈن کے اس بیان پر پتن نے بھی زوردار پلٹ وار کیا انہوں نے امریکہ کو للکارتے ہوئے یہ تک کہہ دیا کہ روس کو درانے کی طاقت دنیا کے کسی بھی دیش کے پاس نہیں ہے اور اگر ضرورت پڑی تو روس اپنی حفاظت کے لیے بیناشک ہتھیاروں کو چلانے سے بھی نہیں اچکچائے گا پتن نے یہ بھی کہا کہ اگر امریکہ پر مانو پریقشن کرے گا تو روس بھی نیوکلئر ٹیسٹ سے ہی اسے جواب دے گا مطلب پتن نے یہ ساف کر دیا کہ اگر ان کے دیش پر خطرہ مندر آیا تو وہ ایٹم بم چلا دیں گے